جو بہت پرانا فتنہ ہے لیکن یہ ہر دور کی خواتین میں ہوتا ہے کونسا فتنہ ہے وہ ناشکری کا فتنہ ناشکری کا کتنا بھی کرو شکردہ نہیں کر سکتا یہ تو حدیث بھی پیاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زندگی بھر ان کے ساتھ اچھا کرو ایک موقع پر کچھ غلط ہو جائے کمی ہو جائے تو فوراں سنا دیں گی کہ تم نے آج تک میرے لئے کچھ نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے کہا کہ میں نے تمہاری تعداد جانم میں زیادہ دیکھی کیوں تکفرن العشیر تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو ان کے کاموں پر اور ان کی جانب سے ملنے والی سہولتوں پر ان کا شکرادہ نہیں کرتی ہو تو ناشکری کے انگیرت نعمت ہے گھر میں کیا کیا ہے وہ فلانے کے گھر میں ڈبل ڈور کی فریج آئی ہوئی ہے ہمارے گھر میں سنگل ڈور کی ہے فلانے کے گھر میں نیا نیا صوفہ آیا ہوا مارے گھر میں وہ چھ سال پرانا صوفہ رہا ہے تم کماتے ہو کیا کرتے شکرادہ کریں کتنوں کے پاس سنگل ڈور کی فریج نہیں ہے کتنوں کے پاس صوفہ نہیں ہے کتنوں کے پاس بیڈ نہیں ہے اور وہ زمین پر سو رہے ہیں شکرادہ کب کریں گے آپ کہا دنیاوی معاملے میں جو تم سے کم تر ہے اس کو دیکھو اور دین کے معاملے میں جو اوپر ہے اس کو دیکھو دنیا کے معاملے میں کم تر کو دیکھو گے تو تمہارے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کو حقیر اور گھٹیا نہیں سمجھو گے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو گے ایک واقعہ سناتا ہوں ہمارے ایک شیک تھے سر تھے سار تھے انگلیش پڑھاتے تھے دلی کافی دور سے آتے تھے پندرہ بیس کلومیٹر کا سفر کر کے کہتے ہیں ایک دن گھر سے نکلا تھوڑا دنیا ٹائپ کہتے ہیں دین سے بہت زیادہ مطلب نہیں تھا لیکن انگلیش اچھی تھی نیوزیلینڈ وغیرہ سے انہوں نے پڑھا ہوا تھا تو رکھ یہ پڑھانے کے لئے آتے تھے کہتے ہیں ایک مرتبہ نکلا میں بائک سے آتے تھے کہتے ہیں نکلا تو بارش کا زمانہ تھا میں نے رین کوٹ پہن رکھا ہے شوز ہے میرے پہر میں ہاتھ میں گلوز ہے ساری سہولت ہیں بائک بھی ہے اچھی بائک ہے کہتے ہیں نکلا ایک جگہ ریڈ لائٹ ہوئی بارش زور کی ہونے لگے میں روکا ریڈ لائٹ ہے بھائی سگنل ملے گا تو آگے جاؤں گا کہتے ہیں بارش ہو رہی ہے زور زور سے اور میرے دل میں شکوہ آنے لگا اللہ تُو نے مجھے گاڑی نہیں دی بازو والا دیکھو چار پہیے کی گاڑی ہے مست میں کانچ جو ہے بند کر کے بیٹا ہوا نہ بارش نہ کچھ ٹینشن نہیں فل ایسی میں بیٹا ہوا اللہ اگر تُو نے مجھے چار پہیے کی گاڑی دی ہوتی تو میں بھی آرام سے جاتا وٹ سے جاتا کہتے ہیں یہ سارے شکوے کر رہا تھا یہ 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 کہتے ہیں میرے پاس جو کچھ نہیں تھا سب کا شکوہ کر دیا اللہ سے کہتے ہیں ابھی بڑا بڑا سگنل ہے مطلب ڈیڑھ دو منٹ والا ڈھائی منٹ والا جہاں سگنل ہوتا کہ تو بڑا سگنل تھا اس اب سوچ رہا تھا دیکھیں اللہ جب سمجھانا ہوتا ہے تو حالات ایسے پیدا کر دیتا کہ ایک منٹ میں انسان کو چیزیں سمجھ میں آ جاتا وقت جب ٹھوکر مارتا ہے نا انسان کو تو پل بھر میں اس کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتا لیکن روز سمجھاؤ روز سمجھاؤ نہیں سمجھے کی عورت نہ مرد وقت ایک بار جب ٹھوکر مارتا ہے تو اچھے اچھے جو ہے سیل آئی لینڈ پر آ جاتا تو کہتے ہیں میں شکوا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اسی حسنا میں پیچھے سے میرا پینٹ پکڑ کر کے کسی نے کھیچا اور کہا اللہ کے نام پر دس روپے کا نور دے کہتے ہیں میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ وہ ایک بچہ ہے جس کا ایک ہاتھ نہیں جس کے دونوں پیر نہیں جو خود سے چل کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کو چلانے والا ایک بندہ موجود ہے وہ ویلچیر پر ہے اس کو آگے آگے بڑھا کر کے لے کر چل رہا ہے میں نے کہا میا عارف یہ تم سے دس روپے نہیں مانگنے آیا ہے یہ تم کو اللہ کا میسیج پیغام اور الٹی میٹم دینے آیا ہے کہ میا عارف صدر جاؤ تمہارے پاس پینٹ ہے تمہارے پاس شٹ ہے تمہارے پاس رینکوٹ ہے دو ہاتھ ہے دو پیر ہے آنکھیں ہیں طاقت ہے بائٹ چلا کر کے جا رہے ہو اتنی ساری نعمتیں ہیں شکر آدھا کرو رب کا یہ دیکھو اس کے پاس دو پیر نہیں اس کے پاس ایک ہاتھ نہیں اس کے پاس اس طرح کی اور چیزیں نہیں رب کا شکر آدھا کب کروگے انظرو دیکھو اس کو جو تم سے کم کما رہا ہے جو تم سے کم کھا رہا ہے جو تم سے کم پر اکتفا کر رہا ہے اگر امبانی ٹاٹا برلا ایلن مسک اور ان جیسے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھوگے تو کبھی اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا نہیں کر سکوگے کہتے ہیں اس دن کے بعد سے مجھے عقل آئی اور میں نے اس کے بعد سے اللہ سے شکوا کرنا چھوڑ دیا ہمارے ایک سینئر بھائی نسیم بھائی یہ بیٹے ہوئے وہ بھی جانتے ہیں آریس سر کو اچھے سے جانتے ہیں انہوں نے ہم لوگوں کو انگلش پڑھایا ہوا یہ ایک واقعہ ہمارے لیے اور بطور خاص ہواتین کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے وہ بازو والے کے گھر میں تمہاری سہیلی کے گھر میں ڈبل ڈور کا نہیں ایک لاکھ کا فرش ہوگا تمہارے شوہر کی جیب اور پاکٹ اس کی سیلری کتنے دور کتنے دور والی فرش کا مطالبہ کرتی ہے اپنے شوہر کی جیب کو دیکھ کر کے فیصلہ کرو اور اسی حساب سے مطالبہ کرتے رہو